بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین فارسی میں اس کو آلو بخارہ اور انگریزی میں پلم کہتے ہیں اس کا نبتاتی نام پرنس ڈومی ٹی کا ہے آلو بخارہ گرمیوں کے موسم کا ایک خوش ذائقہ اور خوش نمہ پھل ہے جس کو کیا بڑے اور کیا چھوٹے سب ہی پسند کرتے ہیں آلو بخارہ کو پکا کر بھی کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو سکھا کر مختلف پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے آلو بخارہ کا شربت بھی بہت شوک سے پیا جاتا ہے اس کے علاوہ آلو بخارہ کی چٹنی اور جام بھی نہایت ذائقہ دار ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں آلو بخارہ ایک کھٹا میٹھا پھل ہے جس کی تاثیر سرد ہوتی ہے رنگت کے لحاظ سے آلو بخارہ سرخی مائل گہرہ ہوتا ہے آلو بخارہ پاکستان، بھارت، افغانستان اور ایران میں پایا جاتا ہے آلو بخارہ میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ای اور وٹامن کے پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشیم آئرن، پوٹاشیم سوڈیم، فاسفورس زنک، سیلینیم اور میگنیشیم بکسرت پائے جاتے ہیں آلو بخارہ کے طبی فوائد آلو بخارہ قبض کشا ہوتا ہے آلو بخارہ گزائی فائبر کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو کہ نظام حازمہ کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے گزائی فائبر کی دو اقسام جلاب کی طرح کام کر کے قبض کو دور کرتی ہے جبکہ کچھرے کے مؤثر اخراج میں مدد دیتا ہے قبض کے شکار افراد کے لیے خوشک آلو بخارے سے بہترین علاج ہو سکتا ہے آلو بخارہ خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے آلو بخاروں میں وٹامن کے اور پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کی آئرن جذب کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں اسی طرح سے اس پھل میں مناسب مقدار میں آئرن اور کپر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ خون کے سرخ خلیات کے بننے میں مدد دیتے ہیں جس کے نتیجے میں خون کی کمی دور ہوتی ہے جبکہ خون صاف بھی ہو جاتا ہے اور دورانے خون بہتر ہوتا ہے آلو بخارہ جلد اور چہرے کی شادابی کے لیے مفید ہے وٹامن سی اور انٹی آکسیڈنٹس جلد کو جگمگانے اور نوجوان رکھنے میں مدد دیتے ہیں وٹامن سی جلد پر جھریاں اور فائن لائنز کا خطرہ بھی کم کرتا ہے آلو بخارہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے آلو بخارہ سرطان کے مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے آلو بخارہ میں ایسے بائیو ایکٹیف کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جو زیابتیس کے مرض کا شکار ہونے سے بچانے میں مدد دیتے ہیں یہ پھل جسم میں بلڈ شوگر لیول ریگولیٹ کرنے والے ہارمون کی سطح بھی بڑھاتا ہے جبکہ اس میں موجود فائبر جسم کی کاربو ہائٹریٹ جذب کرنے کی رفتار کو سست کرتا ہے آلو بخارہ کو کھانے کی عادت انسولین کی حساسیت بڑھاتی ہے جس سے زیابتیس کے شکار افراد کے لیے اس مرض کی پہچیدگیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے آلو بخارہ جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے ویٹامن سی جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے یہ ویٹامن جسم کی انفیکشن اور ورم کے خلاف جسم کی مضاہمت کو زیادہ بڑھاتا ہے آلو بخارہ بھوک کو بڑھاتا ہے آلو بخارہ دل کی دھڑکن کو معمول پھیلاتا ہے خوشک آلو بخاروں کو کھانا شریعانوں میں خون کے بہاؤں میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں دل کے مختلف امراض جیسے کارڈیک اریسٹ فالج اور دیگر سے تحفظ مل سکتا ہے آلو بخارہ دماغ کو طاقت دے کر دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے مختلف طبی تحقیقی ریپورٹس کے مطابق آلو بخارہ میں موجود پولی فینولز دماغی افعال کو بہتر کرتا ہے جبکہ دماغی کولیسٹرول لیول کم کرتا ہے جس سے عمر بڑھنے سے لاحق ہونے والے امراض کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے آلو بخارہ یرکان کے مریضوں کے لیے مفید ہوتا ہے آلو بخارہ سفرادی سردرد میں مفید ہوتا ہے آلو بخارہ بلگم کا اخراج کرتا ہے آلو بخارہ پشاپ کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے آلو بخارہ بوسیر کے مریضوں کے لیے کھانا بھی فائدہ مند ہے آلو بخارہ پیاس کو بجھاتا ہے خوشک آلو بخارے کا جوس جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے آئرن کی کمی کے سبب خون کے سرخ خلیات میں کمی واقع ہوتی ہے جو اینیمیا یعنی خون کی کمی کا سبب بنتی ہے آلو بخارہ کے جوس کا آدھا کپ جسم کو تین میل گرام آئرن فرام کرتا ہے اس طرح خون کی کمی کے مسئلے سے بہ آسانی نمٹا جا سکتا ہے آلو بخارہ کا شربت جو خوشک آلو بخارے ارکے غلاب اور چینی سے تیار ہوتا ہے قبض گرمی خارش اور جوش خون کے لیے مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ یرکان غلبہ پیاس اور دردے سر میں بھی فائدہ دیتا ہے آلو بخارے کا رس ایک طولہ گرم کر کے پینہ بھی گلے کے ورم اور کیہ کے لیے مفید ہوتا ہے اگر گردوں میں تکلیف ہو اور پیشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے خون کے کینسر میں آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے اور ابتدائی کینسر اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے لیے ترچ آلو بخارہ استعمال کرنا چاہیے زیابتیس کے مریض بھی ترچ آلو بخارہ استعمال کر کے خاطرخواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آلو بخارہ بینائی کو طاقت دیتا ہے اور گردہ مسانہ کی پتری کو توڑتا ہے بھوک کی کمی دماغی خوشکی اپھارہ اور دردے میدہ میں آلو بخارے کے ساتھ دانے ہمراہ املی تین تولہ رات کو پانی یا ارکے سوف میں بھگو دیں صبح اچھی طرح مسل کر چھان کر نمک ملا کر تین دن استعمال کرنا مفید ہوتا ہے آلو بخارہ گیس کو خارج کرتا ہے آلو بخارہ جگر کو طاقت دیتا ہے آلو بخارہ گرمیوں کے بخار میں کھانا بھی مفید ہے آلو بخارے میں کئی اقسام کے انٹی آکسیڈنٹ کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصانات سے بچاتے ہیں اس میں موجود فینولز نیورونز کو تقصیدی تناؤں سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں خوشک آلو بخارہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بھی مدد دیتا ہے یہ ہڈیوں کے بھربرے پن کو ممکنہ طور پر رکھتا ہے اور جوڑوں کے درد کا شکار افراد کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اس کا استعمال ہڈیوں کو بیس فیصد زیادہ مضبوط بناتا ہے یہ ہڈیوں کو ریڈییشن سے تحفظ بھی فرام کرتا ہے ویٹامن سی اور بیٹا کیروٹین سے بھرپور پھل آنکھوں کی صحت کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اجزاء آنکھوں کی صحت کو مستحقم رکھنے کے لیے فائدہ مند جبکہ عمر بڑھنے سے پٹھوں کی کمزوری اور موتیاں وغیرہ سے بچا سکتے ہیں آلو بخارہ کیروٹین لیوٹین اور دیگر سے بھرپور پھل ہے جو سورج کی الٹرا وائلٹ شماوں کے مذر اثرات سے تحفظ بھی فرام کرتے ہیں کینسر میں کولون آنت کا ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے صرف امریکہ میں ہر سال پچاس ہزار افراد مر جاتے ہیں لیکن ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خوشک آلو بخارے کے ذریعے اس مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے میسا چیوسٹ کی بائیالوجیکل کانفرنس میں ٹیکساس یونیورسٹی کی تحقیق کار پروفیسر نینسی ٹرنر نے بتایا ہے کہ خوشک آلو بخارے میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آنت میں ایسے جرسوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ کینسر سے بچا جا سکتا ہے ماضی میں ہونے والی تحقیقات میں بھی ایسی ہی باتیں سامنے آ چکی ہیں یہ کینسر ہماری آنت میں ہونے والی سوزش سے پیدا ہوتا ہے اور اگر جرسوں کو نقصان پہنچنے لگے تو یہ کینسر تیز ہو جاتا ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خوشک آلو بخارے کی وجہ سے ہمارے جسم میں فینولک کمپاؤنڈ بڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے انٹی آکسیڈنٹس بنتے ہیں جو کولون کینسر کو کم کرتے ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آلو بخارہ کھانے سے جسم میں چند نمائع تبدیلیاں آتی ہیں آنت میں مایکرو بائیوٹا کی تعداد میں اضافہ جس کی وجہ سے کینسر کم ہوتا ہے ان جرسیم میں کمی جن کی وجہ سے کولون کینسر پیدا ہوتا ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خوشک آلو بخارے کی وجہ سے کینسر کے خطرات نہ صرف کم ہوتے ہیں بلکہ کینسر کی صورت میں اس میں بہتری بھی آتی ہے آلو بخارہ بالوں کی نشنومہ اور جلد کی خوبصورتی کے لیے بھی مفید ہے یہ آئرن کی کمی کو دور کر کے بالوں کو گرنے اور قبل از وقت سفید ہونے سے روکتا ہے اس میں موجود ویٹامن بھی سی اور منرلز بالوں کو مضبوط بنانے اور جلد پر جھریاں نمدار ہونے سے روکنے میں مدد دیتے ہیں آلو بخارے کی چٹنی بھی بے حد مفید ہوتی ہے جو کہ حاضم گزہ اور لذیذ ہوتی ہے اس چٹنی کو بنانے کے لیے خوشک آلو بخارہ نصف کلو چینی ایک کلو لیمو ایک پاؤں کشمش ایک پاؤں چوہارے ایک پاؤں پودینہ نصف کلو بڑی علائچی پانچ دانے گری بادام چھوٹی علائچی کالی مرچ ادرک لال مرچ اور نمک ہر ایک پانچ تولے رات کو آلو بخارہ دھو کر بھگو دیں صبح اچھی طرح سے اس کو مسل کر پیس لیں ادرک اور پودینہ بھی رگڑ کر چٹنی بنا لیں اور آلو بخارے کو چٹنی کے ہمراہ اُبال لیں کشمش اور چوہارے بھی کترے ہوئے اس میں ڈال دیں تین چار اُبالے دے کر نیچے اتار کر تمام اشیاں اس میں ملا دیں بس چٹنی تیار ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ آلو بخارے میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا فوائد چھپا رکھے ہیں ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی خطرناک بیماری سے بچ سکیں آپ اپنی زندگی میں سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ یہ طویل عمری کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا کرے آمین